ہلو اور ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چانل ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر جیوگرافی کوسٹنز کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم پارٹ نمبر 26 کو ڈسکس کریں گے اور ان کوسٹنز کو ہم بلکل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو کونکرن ریلوے کی یہاں پر بات کی گئی ہے تو کونکرن ریلوے سے کچھ ایک important questions پچھلے والے exams میں بنے بھی گئے ہیں اور آگے آنے والے exams میں بھی بن سکتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو کونکرن ریلوے سے ایک most important question بنا ہوا تھا آپ سے question یہاں پر پوچھا گیا تھا کہ جو پہلی passenger train چلی تھی کونکرن ریلوے track پر تو وہ کب چلی تھی تو یہ بھی آپ کو note رکھنا ہے کہ جو پہلی passenger train کونکرن ریلوے track پر چلی تھی وہ چلی تھی 1993 میں اور ہاں یہ کس کس کے بیچ میں چلی تھی یہاں اڈوپی سے لے کر کے منگلور کے بیچ میں چلی تھی یہ point آپ کے لیے important ہے اور یہ آپ کو یہاں پر point note رکھنا ہے یہ question بنا ہوا ہے آگے آنے والے exams میں بھی بن سکتا ہے اب دیکھو یہ تو ہم نے دیکھا کونکرن ریلوے کئی بار آپ سے پورے کے پورے world کا پوچھا جاتا ہے کہ پورے کے پورے world میں سب سے لمبا ریل مارگ کس کا ہے تو دیکھو پورے کے پورے world میں سب سے لمبا ریل مارگ کون سا ہے تو وہ ہے trans-siberian ریل مارگ اب آپ یہاں پر پوچھو گے کہ یہ جو trans-siberian ریل مارگ ہے یا وشو کا سب سے لمبا ریل مارگ ہے تو اس کی length کتنی ہے اب دیکھو اگر وشو کا سب سے لمبا ہے تو اس کی آپ کو پہلے length پتہ ہونی چاہیے کس کی total length کتنی ہے اور ایک اور آپ کو point پتہ ہونا چاہیے یا کس دیش میں ہے تو دیکھو جو ٹرانس سائی بیریان ریل مارک ہے وہ رشیہ میں پڑھتا ہے یعنی کہ روس میں پڑھتا ہے اور روس کے جو ہے تو بلادی بستک شہر سے لے کر کے سینٹ پیٹس ورک شہر تک یہاں جاتا ہے کہاں سے کہاں تک روس کے بلادی بستک سے لے کر کے سینٹ پیٹس ورک تک یہاں جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل لیندھ کتنی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر پتہ ہونا چاہیے تو اپروکسیمیٹ نو ہزار کلومیٹری اس کی ٹوٹل لیندھ ہے تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں آئے ہو کوششن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگلے کوششن بھی بات کریں پاک سٹریٹ سپریٹس انڈیا فرام تو پاک جلد امرومد ہے پرثک کرتا ہے بھارت کو کس سے تو جو پاک جلد امرومد ہے پاک سٹریٹ ہے وہ بھارت کو شری لنکا سے الگ کرتا ہے آپشن سے یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا کئی بار یہاں پر پوچھا جاتا ہے جو پاک کی کھاڑی ہے پاک کی کھاڑی کس کھاڑی سے الگ ہوتی ہے تو پاک کی کھاڑی جو ہے تو مننار کی کھاڑی سے الگ ہوتی ہے یہ بھی پوائنٹ آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے اب کچھ اور سٹریٹس بھی دیکھ لیتے ہیں جو کی موسٹ امبارٹن ہے اور بہت بار اقزام میں بنتی ہیں دیکھو سب سے امبارٹن ہے ملک کا سٹریٹ تو ملک کا سٹریٹ کس کس کو الگ کرتی ہے تو دیکھو انڈونیشیا کا سماتر آئیلینڈ اور ملیشیا انڈونیشیا کا سماتر آئیلینڈ اور ملیشیا کو یہاں الگ کرتی ہے اور یا پھر آپ یہاں پر کہہ سکتے ہو کہ انڈمان ساگر کے یہاں دکشنی چین ساگر سے الگ کرتی ہے ملک کا سٹریٹ پھر کئی بار آپ سے موسٹ امبارٹن ہے سنڈا سٹریٹ پوچھا جاتا ہے تو سنڈا سٹریٹ کس کس کو الگ کرتی ہے تو یہاں انڈونیشیا کے ایک تو جاوا آئی لینڈ اور ایک سماتر آئی لینڈ ان دونوں کو الگ کرتی ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں جاوا ساگر اور ہندما ساگر کو الگ کرتی ہے پھر دیکھو ایک most important question جاپان کے بارے میں آپ سے پوچھے جاتا ہے کہ جاپان کے ہونشو اور ہکائیڈو دیپ کو کون سی جلزندھی دوارہ الگ کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنا ہے کہ جاپان کا جو ہونشو دیپ ہے اور ہکائیڈو دیپ ہے اس کو جو ہے تو سگارو جلزندھی کے دوارہ الگ کیا جاتا ہے یہ question exam میں بہت بار بنتا ہے اس لئے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اچھا یہاں سے آپ پر question concern comments کر کے بتاؤ کہ bearing جلزندھی bearing state کس کس کو الگ کرتی ہے یہ آپ نیچے comments میں بتا دو question number 18 کی بات کریں marble is mainly founded تو سنگ مرمر مکھے روپ سے کہاں پر پایا جاتا ہے تو سنگ مرمر کی جب بھی بات آئے گی تو انڈیا میں جب بھی اس کی بات آئے گی تو انڈیا میں یہاں راجستان میں پایا جاتا ہے option d یہاں پر correct ہو جائے گا total آپ کو چار دیش نوٹ رکھنے ہیں جہاں پر جہاں پر سنگ مرمر پایا جاتا ہے تو وہ چار دیشوں کے نام آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں ایک تو آپ کو نوٹ رکھنا ہے اٹلی اس کے بعد آپ کو نوٹ رکھنے ہیں چائنا اس کے بعد سپین اور last میں ہمارا انڈیا تو یہ چار کے چار دیش آپ کو یہاں پر نوٹ رکھتے ہیں جہاں پر جو ہے تو سنگمرمر بہت ہی زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے اچھا یہاں سے ایک کوشن بنتا ہے کہ جو ماربل ہے یعنی کی سنگمرمر ہے یا کس طرح کی چٹان ہے یہ ہم نے بہت بار پڑھا ہوا ہے تو دیکھو ماربل ایک جو ہے تو میٹا مورفی کی یعنی کی کائیانتریت چٹان ہے تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پر نوٹ رکھتے ہیں کوشن نمبر 19 کی بات کریں تو نرمدہ ندی کہاں سے جو ہے تو اورجینیٹ ہوتی ہے تو آپ سب ہی کو بتا ہے کہ جو نرمدہ ندی ہے وہاں مدی پردیش کے امر کنٹک چوٹی کے نزدیک سے جو ہے تو اورجینیٹ ہوتی ہے اس کی اپشن سے یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک کوشن بنتا ہے کہ جو نرمدہ ندی ہے اچھا یہ کوشن دیکھو بنا ہوا تھا ہم ارپر بورڈ کے ہی اگزام میں یہاں کوشن بنا ہوا تھا کہ نرمدہ ندی کی ٹوٹل لیندھ کتنی ہے تو اس کی ٹوٹل لیندھ ہے تیرہ سو بارہ کلومیٹر یہ بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے ایک اور موسٹ ایمپورٹنڈ کوشن نرمدہ ندی سے بنا ہوا تھا آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا کہ عرب ساغر میں جل گرانے والی پرائی دیو پی بھارت کی ندیوں میں سب سے لمبی ندی کونسی ہے تو سب سے لمبی ندی یہی ہے نرمدہ ندی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اب یہ تو ہم نے دیکھا نرمدہ ندی اچھا بھارت کی اگر بات کے جائے گی بھارت کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے آپ سبھی کہتا ہے وہ ہے گنگا ندی اس کی ٹوٹل لیندھ کتنی ہے لیندھ آپ کو دیکھو پتا ہونے چاہیے تو وہ ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر یہ تو ہم نے دیکھا ہمارا انڈیا کئی بھارت کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے یہ دیکھو آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو اگر دیواشن کی بات کریں question ہمارا 20 ہے which of the following is the largest glacier تو نمنا لکھت میں سے کونسا سب سے بڑا glacier ہے اب دیکھو سب سے بڑا glacier کیا ہے اب دیکھو ابھی اس exam کی جو ہے تو official answer کی نہیں آئی ہے اس لئے provisional answer کی اس question کا right option ہے option D رندون glacier جو ہے تو which سب سے بڑا glacier ہے باقی آپ نیچے کومنٹس میں بتاؤ اس question کا right option کیا ہونا چاہیے باقی یہاں پر میں آپ کو انڈیا کا بتا دیتا ہوں دیکھو کچھ ایک most important questions پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ سے question پوچھے جاتا ہے کہ بھارت کا سب سے لمبا glacier کونسا ہے تو جب بھی بھارت کا سب سے لمبا glacier پوچھے جائے گا تو وہ جائے گا سیاچین glacier اب سیاچین glacier کی total length کتنی ہے یہ question exam میں بنا ہوا تھا تو سیاچین glacier کی total length ہے 78 km کتنی ہے 78 km اور بھی یہاں سے questions پوچھے گئے تھے سیاچین glacier سے جیسے سیاچین glacier سے کس ندی کا ادھگم ہوتا ہے تو دیکھو یہ بھی آپ کو point note رکھنا ہے کہ سیاچین glacier سے نبرا ندی کا ادھگم ہوتا ہے یعنی کہ نبرا ندی کہاں سے نکلتی ہے تو یہ ہے سیاچین glacier سے ہی نکلتی ہے اور نبرا ندی کس شہر سے ہو کر کے بہتی ہے یہ بھی question پتا ہوا تھا تو نبرا ندی لح شہر سے ہو کر کے بہتی ہے یہ سارے کے سارے questions exam میں پوچھے گئے ہیں اس لئے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اب دیکھو دو ایسے questions ہیں جو کی آپ کے central level کے exam میں پوچھے گئے تھے تو آنے والے exams میں definitely آپ سے ہمارے پر بڑھ دیکھو دیکھنا پوچھے گا تو ایک تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ largest glaciers کون سے ہوتے ہیں اور ایک آپ سے پوچھا گیا تھا کہ smallest glaciers کون سے ہوتے ہیں دیکھو آنے والے exams میں آپ accept کر سکتے ہو کہ یہ questions دیکھو definitely بنے گا ہی بنے گا تو دیکھو یہ بھی آپ کو note رکھنا ہے کہ جو largest glaciers ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں continental glaciers یہ آپ کو یہاں پر point note رکھنا ہے اور smallest glaciers کون سے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں mountain glaciers اور alpine glaciers یہ دو نام آپ کو یہاں پر note رکھنا ہے جو largest glaciers ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں continental glaciers ہے جبکہ smallest glaciers کون سے ہوتے ہیں mountain glaciers اور alpine glaciers ہے یہ دیکھنا آپ کے آنے والے exams میں definitely آپ سے question پوچھا جائے گا اگلے question کی بات کریں باقی دیکھو ابھی تک اگر آپ نے ہم کو ٹیلیگرام اور انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر فالو کر لے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی دیکھو لنک کئی بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو سمپلی ٹیلیگرام پہ جانا ہے اور ایڈ در ایڈ لیٹس پریپیر ٹو سرچ کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی پرکار آپ کو انسٹاگرام پہ جا کر کے سرچ کرنا ہے اگر کوئی کواری ہوگی تو آپ مجھے انسٹا پہ میسج کر سکتے ہو question number 48 کی اگر بات کی جائے what is the meaning of midnight sun تو مدھی راتری سوریہ سے کیا بھی پرائے ہے مدھی راتری سوریہ یعنی کہ midnight sun سے ابھی پرائے ہے shining of sun in arctic and antarctic circle یعنی کہ arctic اور antarctic ورد میں سوریہ کا چمکتا option d یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو کچھ ایک students کو arctic اور antarctic ورد کا بھی بتا نہیں ہوگا تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ ہے ہماری پرتوی جو پرتوی کے north wall ہوتا ہے یعنی کہ north park ہوتا ہے وہ ہوتا ہے arctic circle کیا ہوتا ہے arctic circle اور جبکہ جو south والا part ہوتا ہے وہ ہوتا ہے antarctic circle یہ آپ کو یہاں پر point note رکھنا ہے اب دیکھو جو antarctic circle ہوتا ہے جو پرتوی کے south والی part میں ہوتا ہے تو یہاں سے question بہت سارے پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ سے basic question پوچھے جاتا ہے کہ سب سے بڑا شیت مرسطل کہاں پر ہے تو دیکھو سب سے بڑا شیت مرسطل antarctic circle میں ہی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے آپ دیکھو antarctic circle سے ہی ایک most important question پوچھا جاتا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھو آپ سے question پوچھا جاتا ہے mount arabes جوالمخی کہاں پر ہے تو دیکھو جو mount arabes جوالمخی ہے وہ بھی antarctic میں ہی ہے کہاں پر وہ بھی antarctica میں ہی ہے یہ question دیکھو exam میں بنا ہوا تھا یہ بھی آپ کو یہاں پر note رکھنا ہے یہ hope questions آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے باقی اگر آپ کو ویڈیو helpful اگری ہوگی تر جبور سے اس ویڈیو کو like کر دیں question number 49 کی اگر بات کی جائے the equator does not pass through تو بھومت دے ریکھا نہیں گجرتی ہے اب دیکھو بھومت دے ریکھا کینیا سے گجرتی ہے انڈونیشیا سے گجرتی ہے براجل سے گجرتی ہے باقی یہاں میکسیگو سے نہیں گجرتی option بھی یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو اس کے لیے آپ کو map پر دیکھنا پڑے گا تو دیکھو آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے جو equator ہے یعنی کی بھومت دے ریکھا ہے وہ total 13 دیشوں سے ہو کر کے گجرتی ہے کتنے دیشوں سے ہو کر 13 دیشوں سے اب جیسے equator پوچھا گیا ہے ویسے ہی آپ سے مکر ریکھا کا پوچھا جا سکتا ہے جس کو tropic of capricorna کہا جاتا ہے اور وہیں پر آپ سے کر کر ریکھا بھی پوچھا جا سکتا ہے جس کو tropic of cancer کہا جاتا ہے تو دیکھو tropic of capricorna tropic of cancer یعنی کی مکر ریکھا اور کر کر ریکھا کتنے دیشوں سے ہو کر کے گجرتی ہے یہ دیکھو آپ نیچے کومنٹ میں بتا دو میں آپ کو ہر بار بولتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے تب بھی آپ گوگل پہ جاؤ گوگل پہ سرچ کرو اور سرچ کرنے کے بعد آخر کے اس ویڈیو میں نیچے کومنٹ کرو کومنٹ کرنے سے دیکھو آپ کا ہی فائدہ میں آپ کو ہر بار بولتا ہوں جو چیز آپ کومنٹ کر دیتے ہو وہ چیز آپ کبھی بھولتے نہیں ہو اچھے یہاں پر تو آپ کو اس کا نیچے کومنٹ کر دو باقی میں آپ کو یہاں پر کر کر ریکھا کے بارے ہوں بتا دیتا ہوں کہ بھارت میں جو کر کر ریکھا ہے بھارت میں دیکھو کر کر ریکھا گجرتی ہے یعنی کی ٹروپک آف کینسر گجرتی ہے تو جو بھارت میں کر کر ریکھا ہے وہ ٹوٹل کتنے راجوں سے ہو کر کے گجرتی ہے تو دیکھو آپ کو نوٹ رکھتا ہے کہ جو بھارت میں کر کر ریکھا ہے وہ ٹوٹل آٹھ راجوں سے ہو کر کے گجرتی ہے تو ان آٹھ راجوں کے نام بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے بلکل سیکوئنس میں آپ کو نوٹ رکھنے ہیں جیسے میں نے نوٹ کیا ہے بیسے ہی آپ کو پتا ہونے چاہیے تو دیکھو جو کینسر یعنی کی ٹروپک آف کینسر یعنی کی بھارت میں کر کر دیکھا جو ہے تو ٹوٹل آٹھ راجوں سے ہو کر کے گجرتی ہیں تو ان آٹھ راجوں کے نام ہیں جیسے گجرات ہو گیا راجستان ہو گیا مدھے بردیش ہو گیا چھتیزگڑ ہو گیا جھارکھنڈ ہو گیا ویسٹ بینگول ہو گیا مجورم ہو گیا اور تریپرا ہو گیا تو اسی طرح آپ کو سیکوینس نوٹ رکھنا ہے کئی بار آپ سے سیکوینس بھی بچہ جاتا ہے کہ پورو سے پسچم کا کرم بتاؤ یا پھر پسچم سے پورو کا کرم بتاؤ تو یہ بھی آپ کو یہاں پر پوائنٹس نوٹ رکھنا ہے باقی مکر ریکھا اور کر کر ریکھا کتنے دیشوں سے اوپر کے گزرتی ہے یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتاؤ اگلہ واشن تو سب سے بڑا مہا ساگر کون سا ہے آپ سب ہی کو بتا ہے سب سے بڑا مہا ساگر ہے پیسیفک اوشن پرشانت مہا ساگر اوپشن دی یہاں پر کریکٹ ہو جگا آپ دیکھو کوشن سے کیا گیا پوچھے جاتے ہیں وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سے یہاں پر کوشن پوچھے جاتا ہے جو پرشانت مہا ساگر ہے تو پرشانت مہا ساگر کا سب سے گہرستان کون سا ہے تو آپ سب ہی کو بتا ہے کہ پرشانت مہا ساگر کا سب سے گہرستان ہے میریانا ٹرینچ میریانا کی کھائی بٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو میریانا ٹرینچ ہے اس کی ٹوٹل ڈپتھ کتنی ہے اس کی گہرائی کتنی ہے تو یہ آپ کو نوٹ رکھنا ہے گیارہ ہزار بائیس میٹر جو ہے تو اس کی total depth ہے اب یہ تو ہم نے دیکھا پرشانت مہا ساگر کئی بار آپ سے اٹلانٹک مہا ساگر کا بھی پوچھے جاتا ہے اٹلانٹک مہا ساگر کا سب سے گہراستان کون سا ہے تو اٹلانٹک مہا ساگر کا سب سے گہراستان ہے پیوریٹوری کو جس کی total depth کتنی ہے 8392 میٹر اچھا ہیرنگ پونڈ دیکھو ہیرنگ پونڈ سے بھی ایک question پوچھے جاتا ہے کہ ہیرنگ پونڈ کہا پر پایا جاتا ہے تو ہیرنگ پونڈ ہیرنگ مچھلی کے لئے جو ہے تو بہت زیادہ اپیوگی ہوتا ہے یہ اٹلانٹک مہا ساگر میں پایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر پوچھے نوٹ رکھنا ہے ہند مہا ساگر یہاں پر رہ گیا option b میں دیکھ رکھا ہے ہند مہا ساگر تو ہند مہا ساگر کا سب سے گہراستان کون سا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ہند مہا ساگر کا سب سے گہراستان ہے جس کی total depth ہے 7,290 میٹر یہ بھی آپ کو یہاں پر کچھ ایک پوائنٹ سے نوٹ رکھنے ہیں اگلے question کی بات کریں the area of India is how many times larger than the area of Pakistan تو بھارت کا کشیطرفل پاکستان کی کشیطرفل سے کتنا گناہ بڑا ہے آپ دیکھو جب بھی اس طرح کی questions آتے ہیں تو آپ کو پہلے بھارت کا کشیطرفل پتا ہونا چاہیے اور پاکستان کا کشیطرفل پتا ہونا چاہیے تو بھارت کی اگر کشیطرفل کی اگر بات کی جائے گی کہ بھارت کا total area کتنا ہے total کشیطرفل کتنا ہے تو وہ ہے 32,87,263 square kilometer یعنی کہ آپ اپروکس ماننے کے چلو 32,32,000 square kilometer جو ہے تو بھارت کا total area ہے اب یہاں پر پاکستان کی بھی بات آتی ہے تو پاکستان کا total area کتنا ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے تو پاکستان کا total area ہے 7,96,000 یعنی کہ اپروکس آپ ماننے کے چلو 8,8,000 square kilometer اب دیکھو یہاں سے آپ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے جیسے 32 دیا گیا ہے تو 32 divided by 8 کر لینا ہے تو 8,4,34 یعنی کہ 8,4,32 تو یہاں پر آ گیا 4 یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو بھارت کا کشیطرفل ہے وہ پاکستان کے کشیطرفل سے کتنا گناہ بڑا ہے 4 گناہ بڑا ہے اس لیے option بھی یہاں پر correct ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کو question یہاں پر note رکھنا ہے اس طرح کے questions بھی آپ کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ بانڈری ساجہ کرنے والے دیش بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو وہ دیش کون کون سے ہیں تو وہ ہیں پاکستان افغانستان چائنا بھوٹان نیپال میامار بنگلہ دیش اچھا بھارت کے حساب سب سے زیادہ بانڈری کون سا دیش ساجہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے بنگلہ دیش کتنا کرتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو 4096 کلومیٹر جاتو ٹوٹل بانڈری شیئر کرتا ہے بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ تو یہ کچھ بیسک سی پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی یہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں اگلا question ویچے ریبر does not flow in پنجاب تو کون سی ندی پنجاب میں نہیں بہتی ہے آپ سبھی کو بتا ہے کہ جو پنجاب ہے پنجاب میں ٹوٹل پانچ ندیاں بہتی ہیں وہ پانچ کے پانچ نام آپ کو پتا ہونے چاہیے تو بیاس بہتی ہے ستلج بہتی ہے رابی ہو گئی چناب ہو گئی جھیلم ہو گئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ option D تاپتی ندی جاتو پنجاب میں نہیں بہتی ہے اس لئے option D یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا تو یہ بھی question آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے اگلے question کی بات کریں question number 53 ہے the topography of platy is best for تو پتھار کی ستلق ریتی کس کے لئے اتم ہوتی ہے جو platy ہوتا ہے یعنی کی پتھار ہوتا ہے تو اس کی جو ستلق ریتی ہوتی ہے وہ اتم ہوتی ہے mining کے لئے یعنی کی خندن کے لئے option D یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے آپ سبھی کو بتا ہے کہ جو پتھار ہوتے ہیں پتھار میں جو ہے تو minerals بہت زیادہ پائے جاتے ہیں minerals یعنی کی خندج بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اب جہاں پر بھی minerals بہت زیادہ پائے جائیں گے تو وہ area جو ہے تو mining کے لئے best ہوگا یہ آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے اب دیکھو کچھ ایک دشاؤں میں جو platy ہوتا ہے پتھار کی ستلق ریتی ہوتی ہے وہ forestry یعنی کی وانکی کے لئے بھی best ہوتی ہے بڑھ دیکھو یہاں پر اگر بات کی جائے گی option B اور option C میں تو best ہو جائے گا mining mining کے لئے جاتے ہو platy platy جو ستلق ریتی ہوتی ہے وہ best ہوتی ہے اس لئے option C یہاں پر correct ہو جائے گا اگلے واشن کی بات کریں question number 54 ہے نام دفع national park is in تو نام دفع راشتری ادیان کہاں پر ہے اب دیکھو نام دفع راشتری ادیان کہاں پر ہے تو یہ ہے اروناشنل پردیش میں option D یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو یہاں سے کچھ ایک important national park جیسے جیم کارویٹ national park یہ most important ہے اب دیکھو آپ سب ہی کو بیسے پتا ہے کہ جیم کارویٹ national park کہاں پر ہے تو وہ ہے اترہن میں پھر آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ اس کو establish کب کیا گیا تھا تو اس کو establish کیا گیا تھا 1936 1936 پھر آپ کو مدی پردیش کے ایک important national park note رکھنے ہیں جیسے کاؤنہ national park ہو گیا مادھو national park ہو گیا باندھو گڑ ہو گیا باندھو بیہار national park ہو گیا یہ کہاں پر ہے تو یہ ہے مدی پردیش میں پھر ایک most important آپ سے پوچھا جاتا ہے تڑووہ national park تڑووہ national park کہاں پر ہے تو یہ ہے مہاراستر میں اور اس کو establish کیا گیا تھا 1955 1955 پھر کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے گیر راستری او دیان دیکھو گیر راستری او دیان تو اکثر ہمیر پر بار پوچھ لیتا ہے اس کا جو ہے تو establish date بھی یہاں پر پوچھ لی جاتی ہے تو گیر راستری او دیان کہاں پر ہے تو یہ ہے گجرات میں اور اس کو ثابت کیا گیا تھا 1975 میں پھر کئی بار کاجی رنگا پوچھا جاتا ہے کاجی رنگا راستری او دیان کہاں پر ہے تو یہ ہے اسام میں کہاں پر ہے اسام میں اور اس کو ثابت کیا گیا تھا 1974 1974 میں پھر ایک most important پوچھا جا رہا ہے رن تھمبور رن تھمبور راستری او دیان یہ کہاں پر ہے تو یہ ہے راجستان میں اور اس کو establish کیا گیا تھا 1980 1980 تو یہ کچھ basic سے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے ایک اور most important ہے بھیتر کنی کا بھیتر کنی کا نیشنل پارک کہاں پر ہے تو یہ ہے اوڑیشا میں اور اس کو ثابت کیا گیا تھا 1988 1988 تو یہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پر اوٹ رکھنے ہیں اچھا یہاں سے میں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں تو question آپ screen پر دیکھ سکتے ہو تو question یہ ہے کہ والمی کی رسٹری او دیان یہ کہاں پر ہے منس نیشنل پارک یہ کہاں پر ہے اور سریسکا نیشنل پارک یہ کہاں پر ہے یہ سارا کا سارا آپ نیچے کومنٹس میں بتاؤ یہ بہت زیادہ important question ہے بہت بار exam میں بنتے ہیں تو دیکھو guys یہ تھے ہمارے کچھ